کی نماز پڑھائیں اس وقت جو ہے فاطمہ جنہ جو ہے وہ زندہ تھی حیات تھی اگر ان کے ذہن میں اگر اس قسم کی باتیں ہوتی تو وہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کو نہیں کہتی کہ وہ کہتی بھئی آپ جنازہ نہ پڑھائیں کیونکہ یعنی اس قسم کی باتیں قائد عظم کے بارے میں کہی گئی یہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ علماء نہیں بلکہ ایک خاص طبقے نے جو ہے وہ قائد عظم کے اوپر جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ کیچڑ اچھالا اور وہ اس ویسے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے ایک لیڈر ہیں اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک علیدہ مملکت کا قیام کا جو ہے وہ انہیں تحریک چلائی ہے تو اس طرف سے اگر کہا جا سکتا ہے کہ کی ہوگی انہوں کسی نے بات چلیں بات لمبی ہو رہی ہے مختصر کر کے میں اب آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اور میں چاہوں گا کہ مختصر ہی الفاظ میں اس کا ہمارے ناظرین کو اس کا تھوڑا سا پس منظر پتائیں سنترپن کا ایم ڈی رائٹ لاہور میں ہوئے تھے پنجاب میں ہوئے تھے اور اس میں کئی سوپ جانے بھی ضائع ہوئیں ستر کی دہائی میں بھٹو صاحب نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی جب انہوں نے ایم ڈیوں کو غیر مسلم قرار دیتے ہوئے یہ بول دیا کہ آج میں نے نوے سال پرانا مسئلہ حل کر دیا اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ ہماری آرڈینس کو اچھا میں یہ عرض کروں دیکھیں جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے جو قلیدی عہدے تھے ان پر جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ آ کر بیٹھ گئے کہ جن کا ایجنڈا پاکستان نہیں تھا جن کا ایجنڈا اپنا پرسنل ایجنڈا تھا اس میں سے ہمارے ایک وزیر خارجہ ہوا کرتے تھے وہ ان کا ایجنڈا کیا تھا کہ وہ دنیا وہ ان کی اپنی ان کی الفاظ ہیں اگر آپ کہیں تو میں کتاب سے دکھا سکتا ہوں آپ وزیر خارجہ کا نام سکرین پر لینا پسند کریں گے تو آپ اگر اجازت دیتے ہیں ببکل آپ کو اجازت ہے تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں بھارت جاؤں چین جاؤں امریکہ جاؤں کہیں پہ بھی جاؤں تو میں جو ہے جا کے وہاں پر احمدیت کا پرچار کرتا ہوں مجھے اس سے سروکار نہیں تو یہ ان کی ایک تھوٹ تھی اچھا اس کے بعد جب وہ پاکستان کے جو قلیدی عہدے تھے بڑے سنسٹیف جو عہدے تھے جو پوسٹ تھی ان کے اوپر قائدینی حضرات کا جماعہ احمدی حضرات کا جو ہے وہ کنٹرول ہو گیا تھا وہ بیٹھ چکے تھے اور اس طرح سے انہوں نے کوشش ہی کی کہ پاکستان اب بن گیا ہے اور حالانکہ انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی بہت زیادہ جب انیس سو چھے کے اندر جو ہے جب مسلم لیگ کا قیام عمل میں آ رہا تھا اس وقت میں ان حضرات نے جو ہے وہ مسلم لیگ کے اندر شمولیت اختیار نہیں کی اور یہ ان کا یہ سوچ تھی کہ ہم جو ہے پنپ سکتے ہیں تو انگریز سرکار کے تحت ہی پنپ سکتے ہیں تو اب انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کے اندر اپنا کنٹرول قائم کر لیا جائے اور پھر دعوت شروع ہو گئی تبلیغ شروع کر دی تو اس کے اوپر جو ہے علماء نے جو ہے وہ عوام نے آواز اٹھائی انہوں نے کہا کہ بھائی کہ یہ پاکستان کا ایجنڈا اسلام کے ایجنڈے کو آگے لے کے نہیں چل رہے تو لہٰذا جو ہے ان کو ان قلیدی عوضوں سے جو ہے وہ ہٹایا جائے یہ پوری ایک تحریک چلی اس کے اوپر جو ہے تقریباً تیرہ ہزار کے قریب جو ہے مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے اور جو ہے وہ خواجہ نظام الدین صاحب کی جو ہے وہ اس وقت کے اندر حکومت تھی اور ان کو بھی جو ہے لکھ کر دیا گیا ان کو بھی بات پیش کی گئی کہ بھائی اس قسم کے جو حالات ہیں یہ حالات بے قابو ہو رہے ہیں تو لہذا آپ ان کو کنٹرول کریں تو کیا ہوا کہ اس تحریک کو دبانے کے لیے جو انٹی احمدی جو تحریک شروع ہوئی تھی اس تحریک کو دبانے کے لیے حکومت نے وحشت کا اور طاقت کا استعمال کر کے کئی ہزار لوگوں کو شہید کیا علماء کو جو ہے وہ جیل کے اندر ڈالا اور اسی کے دیکھیں اسی تناظر مگر آپ دیکھیں تو خواجہ نظام الدین کی حکومت جو ہے ناظم الدین صاحب کہ وہ حکومت جو ہے ان کی ختم ہو گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں تو وہی سلسلہ تھا جو 1974 کے اندر جو ہے بھٹو صاحب کے دور کے اندر نشتر میڈیکل کالیج کے طلبہ تھے جب اپنا ٹرپ کر کے واپس جا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ان کو روک کر ان کے اوپر تشدد کیا ان کو مارا پیٹا اور یہ بات جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح جیسے جنگل میں آگ پھیلتی ہے اس طرح سے یہ بات پھیل گئی کہ اس طرح سے ہوا ہے اور یہ بنیاد بنے 1974 کی تحریک کی سٹارٹنگ ہے اور بھٹو صاحب کی حکومت تھی اب بھٹو صاحب کے سامنے وہ پورا پس منظر بھی تھا کہ پچھلی دفعہ میں جو ہے تقریباً بیس سال پہلے یہ کیا سورتحال ہوئی تھی اور کئی ہزار اور بھٹو صاحب پرسنلی خود کہتے ہیں ان کی تقریر موجود ہے اگر آپ کہیں تو میں دکھا دوں کہ انہوں نے کہا کہ میں پرسنلی جو 1953 کے اندر اس تحریک کو دبانے کے لیے جو حکومتی حدکنڈے اور حکومتی طاقت کو استعمال کیا گیا میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا تھا تو لہٰذا وہ بنیاد بنا اور وہ بنیاد بننے کے بعد جو ہے وہ یہ تحریک شلوئی جس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ نوے سالہ مسئلہ حل کر دیا تو کیونکہ یہ تو اسلام کا اور کفر کا مسئلہ تھا اور یہ تو چلی رہا تھا اور اس کی ویسے پاکستان کے اندر جو حالات درپیش تھے آئے دن جو ہے وہ ہنگامیں ہوتے تھے آئے دن مناظرے ہو رہے ہیں آئے دن جو ہے وہ ایک دوسرے کو پر جو ہے وہ کفر کے الفاظ بکے جا رہے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو اب حل ہونا چاہیے تو لہذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہترین وقت ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ہے جمہوریت ہے اور بہت سارے لوگوں نے بھٹو صاحب کو یہ رائے بھی دی تھی کہ آپ جو ہے وہ تقریر کریں اور تقریر کرنے کے بعد آپ اعلان کر دیں کہ یہ لوگ جو ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں لیکن بھٹو صاحب نے اس کو انکار کیا اور لوگوں نے کہا کہ آپ کی بڑی واوا ہوگی اور آپ ہو سکتا ہے اگلا الیکشن بہت زیادہ اکثری اسی بیس کے اوپر تو بھٹو صاحب نے عرض کیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ اتنا کوئی اتنا معمولی معاملہ نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے طور پر اس کو حل کر لوں تو انہوں نے کہا اسیمبلی موجود ہے پارلیمنٹ موجود ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ بل پیش کیا جائے اس کے اندر جو ہے ڈیویٹ کی جائے اور اس ڈیویٹ کے عوض کے اندر کیا ہوا کہ آپ کو پتا ہے کہ پوری ڈیویٹ چلی تیس گھنٹے سے زیادہ جو ہے وہ سوالہ ابھی کہنے جا رہے ہیں ایک ڈیموکریٹک پروسس کو فالو کیا گیا اور اس کو پروسس کر کے اور پورا موقع دیا گیا آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو موقع نے دی گیا موقع دیا گیا اور وہ تشیف لائے اور لانے کے بعد جو ہے اس طور پر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ پھر متفقہ طور پر پارلیمنٹ نے جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ بل کو پاس کیا سبی صاحب زیاء اللہ کے دور کی طرف آتے ہیں پاکستان میں جو لبرل سیکشن ہے اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا غالباً سب سے تاریخ ترین دور تھا جس میں بلاس فیمی لو جیسے جو ہیں وہ پاس کیے گئے اور اقلیتوں پاکستان کے نام پہ جو ہے وہ فنڈ لائے گئے ہیں پیسہ لائے گیا ہے ٹرین کیا گیا ہے اور آج وہی لوگ جو ہم نے اس زمانے کی جو پولسیز تھیں اسی کا آج ہم they have come back to haunt us یہی وہ گروپس ہیں جو ان کو اس زمانے میں ٹرین کیا گیا تھا فنڈ کیا گیا تھا آج یہی پاکستان میں دہشتگردی کو چلا رہے ہیں پلاس فیمی لو بہت کانٹرویرشل لو ایک زڑر گیا جاتا ہے آپ کی رائے میں جانا چاہتا ہوں تیمور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو پہلے آپ نے دو سوال کی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ لنک ہیں میں چھوڑا سا ایک مختصر سی بھی یعنی اس کا رائے اپنی رائے اس پر دے دوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس رائے سے پہلے میں احمدی جو ہیں ان کے جو خلفاء ہیں ان کی میں تھوڑی سے ایک چیز دو تین فکر پڑھن کے کورس کرتا ہوں یہ ان کی کتاب ہے ملفوزات جلد ایک اور صفحہ تین سو چودہ اس میں یہ مرزا صاحب خود فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سلطن انگلی شیل سے نگل جائیں تو نہ ہمارا مکہ میں گزارہ ہو سکتا ہے نہ کسٹنطنیہ میں میں ان کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کو جواب انہی کی کتب سے دیا جائے پھر دوسرا ایک ان کا حوالہ یہ ہے کہ میں اپنے اس کام کو نہ مکہ میں اچھی طرح چلا سکتا ہوں نہ مدینہ میں نہ روم میں نہ شام میں نہ ایران میں نہ قابل میں میں مگر اس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لیے دعا کرتا ہوں یعنی برطانیہ کے حکومت میں آپ نے فرمایا تھا کہ علماء نے مخالفت کی ہے دیکھیں میں آپ کے سمجھانا آپ کو یہ جانا چاہتا ہوں کہ علماء نہیں ان کے اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے خود پاکستان کی مخالفت کس طرح کی ان کے اپنی کتابوں میں موجود ہیں یہ چیزیں اور یہ مجموعہ اشتہارات جلد نمبر دو صفحہ تین سو ستر میں یہ موجود ہے یہ حوالہ جو میں نے آپ کو پڑھا ہے پھر تیسرا حوالہ یہ تو سوچو کہ اگر تم اس گورنمنٹ کے سائے سے باہر نکل جاؤ یعنی برطانیہ حکومت کے بارے مطاقہ جا رہا ہے کہ اگر یہ تو سوچو کہ تم اس گورنمنٹ کے سائے سے باہر نکل جاؤ تو پھر تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے ہر ایک اسلامی سلطن تمہارے قتل کے لئے دانت پیس رہی ہے کیونکہ ان کی نگاہ میں تم کافر اور مرتد ٹھہر چکے ہیں یہ مجموعہ اشتہارات جلد تین سبب پانسو چوڑاسی میں یہ ربوں میں تباہ ہوئی تھی اب میں آپ کو ایک اور ان کا بہت امپورننٹ حوالہ آپ کو دینا چاہتا ہوں جس کو کوئی آدمی نگرنی کا سطحہ اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ پاکستان کی مخالفت علماء نے کی یا کسی اور نے کی ان کی ایک اور کتاب ہے جس میں تین اپریل سو سنتالیس پاکستان بننے سے پہلے تیمین چاہیے چاہیے مینے پہلے چودر زفراللہ خان صاحب کے بتیجے کے نکاح کے موقع پر خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اپنا ایک رویہ یعنی تعبیر خواب کی تعبیر بیان کی اس خواب کی تعبیر میں سلسل میں ان کے پیشنگئے کو ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا اور یہ چوئے زفراللہ صاحب کی موجودگی میں یہ باتیں کہیں حضور نے فرمایا یعنی اپنے حضور حضور نے فرمایا جہاں تک میں ان پیشگئیوں پر نظر دوڑائی ہے جو مسیح مہود یعنی مرزا غلام حمد کے متعلق ہیں اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کے فعل پر جو مسیح مہود مرزا غلام حمد کی باسط سے وابستہ ہے غور کیا ہے میں اسے نتیجر پر پہنچا ہوں کہ ہندوستان میں ہمیں دوسری اقوام کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے اور ہندووں اور عیسائیوں میں اس کی مشاہدت تک وقت تمہارے پاس تھوڑا سا مختصر ہے میں ان کا ہی حوالہ پڑھ رہا اپنی تفصیل میں کہتا کہ میں آپ کو بتا دوں ان کا حقیقت یہی ہے کہ ہندوستان جیسی مضبوط بیس جس قوم کو مل جائے اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں رہتا یہ میاں محمود صاحب نے جو خلیفہ ہیں انہیں سولہ مئی ان سے سنتالیس ہو گئی یہ بات اب میں آپ تاہوں مختصر کر کے ہاں کریں تھوڑے لوگ کے بارے میں اب یہ دیکھیں کہ کسی بھی کسی بھی یعنی دنیا کے یعنی اس وقت دنیا میں جتنے بھی دستور ہیں یعنی قوم تدہ کہ آپ اسے لے لیں آپ تین طریقے ہوتے ہیں جو اس کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے ایک فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ عدالت میں اس کا فیصلہ ہو دوسرا اس کی عوامی رائے دیکھی جاتی اس میں کیا ہے اور تیسر اسمبلی کیا کہتی ہے اب آپ آئیے میں آپ کو عدالت کی طرف لے کے چلتا ہوں پاکستان بننے سے بھی ستر سال پہلے ساؤتھ افریقہ میں ایک مسجد کے بارے میں جب ہنگامہ ہوا وہاں پہ انگریج ججز تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ احمدی جو ہے یہ مسلمان مسلمان نہیں ہیں اس وقت پاکستان بنانے میں یا علماء میں تو کوئی نہیں انگریج ججز اس میں موجود تھے دوسرا یہ اور بھاولپورن میں مقدمہ چلا وہ بھی پاکستان سے بننے سے بہت پہلے تھا بھاولپورن میں وہاں بھی یہ بات کی گئی کہ یہ جو احمدی جو ہے یہ مسلمان اور احمدی جو ہے ایک نہیں ہے ان کا مذہب الگ ہے یہ تو ایک عدالتی فیصلے میں نے آپ سامنے رکھے جو پاکستان بننے سے بھی پہلے کے ہیں دوسری بات عوامی رائے کی ہے آپ یہ دیکھیں کہ عوامی رائے کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اسلامی موالک ہیں چھپن کے قریب اسلامی موالک ہیں آپ یہ دیکھیں چھپن موالک جو تھے رابطہ علم اسلامی کی کانفرس ہوئی جہاں پہ دنیا کے مو سنیتر ایک سو چوالیس کے قریب علماء اور فقہ وہاں پہ جمع ہوئے وہاں پہ بغیرہ طور پر ان کی تمام کتب کا جو حوالے تھے وہ سامنے رکھے گئے اور تمام نے متفقہ طور پر یعنی کہا اور یہی بات ہے کہ سعودین میں اور تمام جتنے مسلمان مسلمان موالک ہیں وہاں انہوں نے یہ تیہ کیا کہ احمدی جو ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں آپ نے وقت کی کمی کہی اس لیے میں اسے بہت مخصر کر رہا ہوں یہ ایک عوامی تمام دنیا کے جو عوامی رائے ہو گئے اب تیسری آئیے اسمبلی کے رائے جس طرح میرے فاضل دوست مولانا صاحب نے یہ بات فرمائی ہے میں اسے تھوڑی سا اور ڈیٹیل آپ کو بتا دوں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے توسط سے یہ بہت پہلا ایک انکشاف ہو یعنی ہمارے جو احمدی دوست ہیں ان کی اپنی کتابوں میں یہ بات موجود ہے وہ پاکستان کے اندر حکومت چاہتے تھے اگر آپ اجاز دیں تو میں ابھی ان کے حوالے بھی آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں ان کی کتابوں سے حوالے خاص طور پر سن باون کے اندر وہ کہتے تھے کہ سن باون نہیں گزرنا چاہیے اس سن باون کس بڑی امپورڈنس ہے اس میں ہم اپنی حکومت بنانے چاہیے جو کہ نہیں بن سکی پھر کشمیر کے اندر ان کوشش کی انورس صاحب کے ذریعے وہاں بھی حکومت نہیں بن سکی یعنی ہمیشہ یہ کوشش ملے کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر جو ہے ایک قادیانی سٹیٹ بن جائے اب میں آپ کو اس طرف لاتا ہوں کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ معاملہ کیوں ہوا میں آپ کو شیسی انگل سے میں چاہتا تھا کہ اس کو آپ ڈیریکٹ زیہولک صاحب کے زمانے میں جو بلاس فیمی لوئی پلیمیٹ ہویا اس کو آپ نہیں سمجھ سکیں گے جب تک کہ یہ باتیں یہ لنک کرتے ہیں اس کے ساتھ میں آؤں گا اس بھی سوال کی طرف جیسے آپ نے کہا یہودیوں کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے تمام چیزوں کے اوپر وہ چھا جاتے ہیں اپنے ادھے دار اپنے چیزیں اس میں لے آتے ہیں لیکن اس کے سب سے بڑا ٹاپ پر جو صدر کی جو اسامی ہوتی ہے وہ عیسائی کے پاس ہی رہنے دیتے ہیں داکہ لوگوں کو یہ تاثر نہ ملے لیکن نیچے ساری مشینری کام کر رہے امریکہ حبالہ امریکہ کا دین اچھا ہے میں کہتا ہوں یہ وہی طریقہ ہے ان کے بہت سے جو قابرین ہے انہیں اس چیز کو کوٹ بھی کیا ہے اب اب بھٹو صاحب کے ذہن میں وہ بات تھی ان کی اپنی کتابوں سے جو بات تھی ان کے ذہن میں تھی بھٹو صاحب پڑے ایک ذہین اور فتینت سے سردانتے ان کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہیں ایسا ہو نہ جائے پھر یہ ہے کہ وہاں پہ ایک تحریک بھی چل نکلی تھی لیکن انہوں نے فوراں یہ کیا کیا انہوں نے تینوں جو چیف تھے ان کو تبدیل کرنے کوشش کی آپ نیوی کی طرف آئے انہیں تبدیل کر کے دوسرا ایک چیف وہ لائے وہاں پہ یہ میرا خیال ہے کہ آپ کے چینل کو آپ کے توسر سے پہلا انکشاف ہوگا یہ تاریخی انکشاف دوسرا ذرفکار چودری تھے ایر فورس جو کمانڈرین چیف تھے ان کو نہیں زفر چودری تھے ان کو اٹھا کے ذرفکار جن کو تقریباً گھر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا ان کو پھر واپس لے کے آئے گیا اور اس طرح جنرل عبداللیلی صاحب کو بھی ریٹائر کر دیا گیا تاکہ یہ معاملہ خطرہ ہو پھر اس کے بعد اس تحریک پہ آئے اور انہوں نے بقادہ طور پر میں نے جا ارز گیا کہ اسمبلی کا طریقہ آخری ہوتا ہے انہوں نے بقادہ طور پر مزیرا ناصر صاحب کو اسمبلی کے اندر پچاس گھنٹے بولنے کا موقع دیا مسلسل نہیں ہر روز یہ کاروائی چلتی رہی اور یہ اسمبلی کی جو کاروائی ہے یہ تقریباً یہ پندرہ جلدوں میں موجود ہے ہر جلد میں جو ہے اے فورسائز کے تیسو پچاس سے دیکھے پچاس پانچ سو صفات موجود ہیں یہ تمام جلدیں میرے پاس محفوظ ہیں میں جب آپ کو ذکر کر رہا ہوں جو کوئی دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے اس کے اندر پچاس گھنٹے تک مزیرا ناصر صاحب کو بولنے کا موقع دی گیا سوالوں کے جواب دینے مجھے نے کہا گیا لیکن جب وہ اپنے سوالوں پر نہیں آتے تھے تو مولانا زفر انساری صاحب نے ایک سمپل سا سوال کیا انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے آپ ہمیں ہم آپ کے خلیفہ پر ایمان نہیں لاتے آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں آپ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر سمجھتے ہیں تو مزیرا ناصر دین صاحب نے بلا تعمل کہا کہ ہم آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے یہ ایک تاریخی ریکارڈ ہے جو اسمبلی کی کاروائے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ موجود ہے اس وقت اور اس وقت میں اس حوالے سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس یہ تمام جلدیں موجود ہیں اگر چاہیں تو جب بھی آپ چاہیں تو آپ کو دکھائی جا سکتی ہیں ہمارے جو احمدی دوست ہیں وہ اس بات کا بھی برملا الزام لگاتے ہیں کہ جو اسمبلی کی جو جتنی بھی یہ ڈاکومنٹیشن تھی یہ عام نہیں کی گئی اگر یہ عام کر دیتے تو سارا پاکستان جو تھا وہ احمدی ہو جاتے دو چیزیں میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جس اسمبلی کے ممبران کے سامنے یہ بات ہوئی کیا اس میں سے کوئی ایک بھی ممبر احمدی ہوا اس تجویز کے بعد اگر وہ اسمبلی کو جو ممبران تھے وہ نہیں ہوئے تو عوام کے کیا 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 جاتا ہے پھر آپ کے پاس موجود تھی آپ اس کی پبشنگ کر دیتے آپ اپنے پریس سے بے شمار سینگڑوں کتابیں پمپلٹ شائع کرتے ہیں آپ اسے شائع کر دیتے لیکن اس کے باوجود بھٹو صاحب نے پچاس گھنڈے تک موقع دیا اس کے بعد بھٹو صاحب نے بقادہ طور پر اسمبلی کے اندر پھر سے بن لائے بن لائے جو جتنی بیٹ تھی اس کو سمیٹتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب اسمبلی کے جو ممبران ہے وہ اس کا فیصلہ کریں گے بھٹو صاحب نے اس کا فیصلہ نہیں کیا پھر اکثری سے رائے سے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو لوگ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے اور ہمارے سوالوں کے تسلیم بخش و تشویر جواب نہیں دے سکے تو پھر اس کے ان کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ ہونا چاہیے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ بھٹو صاحب کو حکومت میں لانے والے سب سے زیادہ جو حمایتی وہ احمدیوں نے کی تھی یا خود اپنی باتوں میں تسلیم بھی کرتے ہیں لیکن اس حوالے سے